حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت 8 روپے فی لیٹر برہا دی گئی نئے قیمت 145 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے بڑھ گئی مٹی قتل بھی 6 روپے 23 پیسے فی لیٹر مہنگا نوٹیفکیشن چاری کر دیا پیٹرولیم قیمتوں میں سیلز ٹیکس اور لیوی میں زیادہ بوجھ خود پرداشت کیا حکومت کا دعویٰ وزیرت خزانہ حقام کا کہنا ہے ریکاوری میں کمی کے باعث قیمتوں میں اضافہ ناگزیر تھا اوگرا کی سفارشات پر اضافہ کیا جاتا تو قیمتیں کہیں زیادہ ہوتی ہیں نون لیگ نے وزیراعظم کے ارلیف پیکج کو تکلیف پیکج کا نام دے دیا ترجمہ نون لیگ مریم اور انگزیب کا کہنا تھا وزیراعظم کے تکلیف پیکج کا اطلاق شروع ہو گیا احسن اقبال نے ٹویٹ میں کہا حکومت نے عوام کو مزید کچلنے کے لیے پیٹرول آٹھ روپے مزید مہکہ کر دیا حکومتی ترجمہ دوسرے ممالک کی مثالے دیتے نہیں تھکتے بھارت میں پیٹرول پانچ روپے اور ڈیزل دس روپے سستہ کیا گیا اپوزیشن لیڈر کرپٹ ہے اس لیے ہاتھ نہیں ملاتا کرپٹ انسان سے ہاتھ ملاؤں گا تو سمجھا جائے گا کرپچن کو سہارا دے رہا ہو وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے کتاب کہا ہر کوئی کہتا ہے آپ کیوں دو بڑے خاندانوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں میری ذاتی دشمنی نہیں بلکہ دوستی تھی میری جھنگ کرپچن کے خلاف ہے معاشرے میں موبائل کی وجہ سے برایاں آ رہی ہیں تحریک لب بیک پر پابندی ہٹانے کی سمری وفاق کو بجوا دی گئی پنجاب کی تجویز کی حتمی منظوری وفاقی حکومت دے گی پنجاب کبینہ نے سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی کال ادم تنظیم اور حکومت کے درمیان معاہدے پر عمل ترامت نبی نام فورٹ شیٹور سے نکالنے کی منظوری مزید کارکنوں کی رہائی کا عمل چاری کال ادم تنظیم کے مطالبات مارنے ہی تھے تو کاروائی کیوں گئی رہا پنجاب پولیس میں آلا سطح پر تبادلے فیاض احمد دیو سی سی پی او لہور مقرر احسن یونس ڈی آئی جی آپریشن شہزادہ سلطان ڈی آئی جی انویسٹیکیشن ذرائع کے مطابق تبادلے کال ادم ٹی ایل پی کا لانگ مارچ روکنے میں نقامی پر کیے گئے حکومت کئی پولیس آفیسروں کی کارگردگی سے ناخوش تھی چنیوڑ کسوڑ ڈی جی خان سمیت کئی اصلاح کی پولیس سربرا تبدیل پنجاب کی عوام کے لیے خوشخبری سرکاری اداروں میں ایک لاکھ بھٹیاں ہوں گی بھٹیاں تعلیم تجربہ اور میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی شعبہ تعلیم میں تیتیس ہزار صحت میں ساتس ہزار چھ سو بھٹیاں ہوں گی پٹوارے کی چار ہزار آٹھ سو پولیس کانسٹیبل کی بارہ ہزار آسانیاں بھی شامی ترجمان پنجاب حکومت احسان خاور کہتے ہیں آئی جی پنجاب پولیس کی تبدیلی زیرے گھوڑ نہیں بیرونے ملک جانے والوں کے لیے اچھی خبر پی اے نے بین الکوامی فلائٹ آپریشن سو فیصد بحال کرنے کا نوٹم جاری کر دیا بین الکوامی پروازوں کا اپریشن دس نومبر رات بارہ بجے مکمل بحال ہوگا دوسرے جانب سعودی عرب آنے والی غیر ملکیوں کے لیے مکمل قربتی نالازم خلاف برسی کی صورت سخت قانونی کاربائی ہوگی کراچی کا مکہ ٹیرس آٹھ نومبر تک مسمار نہ کیا جائے سن ہائی کورٹ کا حکم مکہ ٹیرس کے مکینوں کی درخواست پر تحریدی حکم نامہ چاری درخواست گزار کے وقیل نے کہا فلیٹ مالکان کے پاس تمام قانونی دستاویزات موجود ہیں اس سے پہلے عدالتی حکمات پر ایس بی سی اے ٹیم اسماری کے لیے پہنچی مکینوں کی مزہمت پر واپس جانا پڑا عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں تیسرے روز بھی کمی امریکی خام تیل دو اشارہ سی فر آٹھ ڈالر سستہ فی بیرل آٹھ اشارہ ساتھ آٹھ ڈالر پر آ گیا برطانوی خام تیل قیمت میں ایک اشارہ پانچ نو ڈالر کمی فی بیرل آٹھ سی فر اشارہ چار سی فر ڈالر کا ہو گیا اوپیک بلیند خام تیل سی فر اشارہ بارہ زینٹ کمی سے تھانویں اشارہ پانچ آٹھ ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ اور ویسٹ انڈیز کرکر ٹیم آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گی پی سی بی کے مطابق ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹوانٹی میچ کھیلے گی ٹی ٹوانٹی میچز تیرہ چودہ اور سولہ دسمبر کو کھیلے جائیں گے ونڈے میچز ٹارہ بیس اور بائس دسمبر کو ہوں گے تمام میچز کراچی میں کھیلے جائیں گے سری لنکا کے ہاتھوں شکیست ویسٹ انڈیز بھی سیمی فانل کی دور سے باہر سری لنکا نے ایک سو نوے رنس کا حدف دیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایک سو انتر رنس بنا سکی بنگلہ دیش بھی اپنا پانچوان ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میچ بھی ہار گیا بنگلہ ٹائگر صرف تہتر رنس پر دھیر آسٹریلیا نے حدف ساتھویں آورز میں پورا کر لیا زمپا کی پانچ وکرز موسیقی